جائپور کے جہوارکلہ کندر میں انتراشتیہ رومہ وشویدہلہ اور آباسی انوستندان سنستہ کی اور سے انتراشتیہ جنجاتی سانسکرتک سمارو کارجن کیا گیا اس کارکرم میں راجپال حریباؤ باغڑے کندری راجی منتری درگاداس اوئی کے اور کیونیٹ منتری حیمنت میڑا نے مکہ آتیتیوں کے روپ میں شرکت کی کارکرم کے دوران وشویدہلہ کے ادھرکش ڈوکٹر اہم کے باشپے اور کینجے راجی منتری درگاداس اوئی کے نے بتایا کہ اس سے سانسکرتک سمارو کا عدیش ہے ویبن جنجاتیوں کے ساتھ سرکار کی یوشنا اوپر دھیان کے اندرد کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جن جنجاتیوں نے جل جنگل اور جمین کو سرکشت رکھا ہے اور اپنی سانسکرتک دھروک رو سنجیو رکھا ہے ان کے وکاس اور سہیو کو پراتمتہ دی جا رہی ہے جنجاتی سانسکرتک سمارو کس پرکار جنجاتیوں کی جو سانسکرتک ہے اس کا سرکشن ہو اور کیونکہ جنجاتی پوری طرح سے پرکرتک سے جڑی ہوئی ہے اور پرکرتک کو ساتھ لے کے کس پرکار جیون ویعاپک ہوتا ہے اس لیے آج پورے سمارو کے مادیم سے جنجاتی سانسکرتی اور ان کے رہنسین اور اس کے بارے میں پوری چرچہ ہوگی اور کس پرکار آنے والے سمیں میں جو چنیوتیاں ہیں ان چنیوتیاں کو سیوکار کر کے ان کے سمارو کے لیے سرکار کیا کیا پریاس کر رہی ہے آج دیش کے پردان منتری ناریندر مہدی جی نے دو اکٹومبر کو انت گاہو یوزنا جنجاتی لوگوں کے لیے چالو کی ہے جس میں 65,000 گاہو 80,000 کروڑ اور 5 سال کی افدی بتائی گئی ہے اور اس میں اس پورے شیطر میں جس میں راجستان، مدیپردیش، گجرات اور مہاراست کا پورا ٹی ایس پی ایریا ہے وہ پورا اس کا اتھان کرنے کے لیے ایک کاریوزنا بنائی جاری ہے گاہو گریب سوشد ونچید اور پرتیک تک سرکار پہنچے اور سرکار ان کے ساتھ رہے کے ان کی پورا لاب دے اور جو جنجاتی سنسکرتی ہے اس کو پوری طرح سے شرکشد کر کے آنے والے سمیہ میں واپس اس سنسکرتی کو اس دھروور کو بچا کر اس پورے شیطر میں واپس جنجاتی سنسکرتی کا اددانو یہ ہے وائی کیبنیٹ منتری حیمت مینہ نے جنجاتی سنسکرتی کے سرکشن کی آوشتہ پر بلد دیتے ہوئے کہا کہ یہ سنسکرتی پرگرطی سے جڑی ہوئی ہے اس سماروں میں جنجاتیوں کے رہن سین اور ان کی چنوتیوں پر چرچہ کی گئی اور آنے والے سمیہ میں سرکار ان چنوتیوں کے سمادان کیسے کرے گی اس پر بھی وچار کیا جائے گا آج کا یہ انترراشتی جنجاتی سنسکرت سمار ہو اسپیشلی جو ہے نا ان جاتیوں سے سممندت ہے جو جاتیاں جو ہے آم دھارا سے جو ہے تھوڑا سا دور ہے کیسے ان جاتیوں کو جو ہے مکھ دھارا سے جوڑے جا اور کیسے ان جاتیوں کا اتھان اور اچائیوں تک پہنچا جائے روما جو ہے ہمارے ہاں سے ہندوستان سے جو روم چلے گئے تھے وہ روما کہلاتے ہیں اور آج کی تاریخ میں روم میں وہ لوگ تمام منتری بن گئے تمام بڑی اچائیوں پہنچ گئے ہیں مجھے تو کیوں سمجھانے کا خموکہ ملتا ہے پرچہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے بیچ میں جو ہے ایسی ایسی مہان بیبھوتیاں ساتھ میں ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا اسی اتھان کے بارے میں ہی ہاں پہ باتیں ہوں گی کیسے ان کو سکشت کیا جائے کیسے ان کو آگے بڑھائے جائے اور کیسے ہم لوگ جو ہے اپنا یوگدان ان کے لیے دے سکتے ہیں میں تو ایک چیز ضرور کہوں گا کیونکہ فورچنریٹی میں مجھے موقع ملا کہ مجھے رائے ستھان اچھنیال میں جو ہے ان مکڑ جاتیوں کے لیے جو ہے کیس لندے کا موقع میں نے اس میں تیس ہزار بیگا جمین ان جاتیوں کے لیے میں نے ایلوٹمنٹ کو آڈر کر آئے اور وہ ایسے آڈر ہیں کہ ان کی کوئی اپیل نہیں ہو سکتی اور بارے سے مربع جو جمین ہے سرکار نے انڈرنٹ ٹیکن دی کہ ہم ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں اور وہ آڈر فائنل ہے اس لیے وہ کاربائی شروع بھی کر دیا سرکار نے اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اب یہ سارے کے سارے ایک سے ایک مہان بیبوت یہاں پہ ہمارے بیچ میں ان سب سے رکیش کریں گے کہ ان چیزوں کو کیسے آگے بڑھا کر کے اور اس جاتی وشیش کے لیے کیسے ہم کیا کر سکتے ہیں